سامنے پیش کر دیا جائے منظوری کے لیے جو آج کی آہ اینوال پلان کم ہے پہلے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں گا اور اس کے بعد آہ پی ایس ڈی پی کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا بتا دیں گے آہ اگلے سال کا مجموعی طور پر آہ شرع نمو جو ہے آہ معیشت کی رفتار ترقی کی جو ہے وہ چار اشاریہ آٹھ فیصد اسمیٹ کی گئی ہے جی اور وہ اس سال کے تین اشاریہ نو چار فیصد سے بڑھ کر چار اشاریہ آٹھ فیصد تک جا رہی ہے آہ پچھلے سال کے یا اس سال رہا سال جو اس وقت چل رہا ہے اس کی میں ایک ہائی لائٹ آپ کو بتا دوں جو اتنی ابھی تک جس کے بعد نہیں کی گئی اور جی ڈی پی کا جو گروت ہے اس کا تین اشاریہ نو چار فیصد جو ہے اس کی تو بہت بات ہوئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے ایک اور بھی میجر ہوتا ہے ایک براڈر میجر ہے جو اس کو گروس نیشنل پروڈٹ یا جی ان پی کہا جاتا ہے تو اس میں جو ڈومیسٹک پروڈٹ ہے اس کے علاو ریمنٹنسز بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ ہماری بہت زیادہ اس دفعہ الحمدللہ سٹرانگ گروت ہوئی ہے بڑی بہت بڑی اضافہ ہوا ہے ہمارے جو ترسیلات زر آتی ہیں بہار سے جو پاکستانی ہیں وہ بھیجواتے ہیں اور اکیس اشاریہ سات ارب ڈالر سے بڑھ کے تخمینہ یہ ہے کہ سال کے ختم ہونے تک انیس اشاریہ انتیس اشاریہ ایک ارب ڈالر پر آنچ جائیں گے یعنی آپ سمجھ لیں کہ سات ارب ڈالر سے زیادہ سات ا اشاریہ چار ارب ڈالر کا ایک سال میں اضافہ یہ چونتیس فیصد اضافہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ تری پونٹ نائن فور پرسینٹ کا جو گروت تھا جیڈی پی کا اور اس میں جب میں ریمنٹنسز گروت دالتا ہوں تو میرا جی این پی گروت تو میرا جی این پی گروت جو ہے اس سال کا روان سال کا وہ چھے اشاریہ پانچ فیصد بنتا ہے جو پچھلے سولہ سال میں سب سے زیادہ جی این پی کا گروت ہے یعنی دو ہزار چار دو ہزار پانچ کے سال کے بعد سب سے زیادہ معیش معیشت کے اندر جو مجموعی طور پر اضافہ ہوا ہے وہ اس سال کے اندر ہوا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو بنی ہے وہ یہی ترسیلات ازار ہے جو پاکستانی بہار سے بھجواتے ہیں پیسہ پاکستان کے اندر اور یہاں پہ دوبارہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جس طریقے سے اس وقت کام کیا جا رہا ہے اس کوشش کے لیے کہ ان پاکستانیوں کو جو بہار کام کرتے ہیں جو معیشت کا اتنا بڑا سہارا ہے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے جو سسٹم بنانا ہے الیکشن کمی جو ہے اس کے اندر پر پور تعاون کرے گا سپریم کورٹ کے ادایات ہیں کابینہ میں وزیراعظم ہر ہفتے اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر الیکٹرونک گوٹنگ کے اوپر اور یہ اور سی پاکستانیز کی گوٹنگ کے اوپر تو یہ ایک بڑا اچھا یہ ایک ریمائنڈر ہے یادہانی ہے کہ وہ کتنا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اب اگر ہم آجائیں اس اگلے سال کے اوپر جو چار اشاری آٹھ فیصد کا اضافہ جس کا انداز لگایا گیا ہے اور ٹارگٹ ہے وہ اگلے سال کا تو وہ اس کے بنیادی ستون کیا ہے کس کہاں سے یہ گروتھ آ رہی ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گروتھ آ رہی ہے اس کے باوجود اور ہم نے یہ تخمینوں کے اندر یہ شامل ہے کہ اس سال کی گروتھ جو ہے اس میں ایک حصہ گروتھ کا سپیشلی اگر آپ دیکھیں کوئی ایریاز لارڈ سکیل مینفیکچنگ جس طریقے سے ہے تو وہ جو آخری سمائی تھی پچھلے سال کی وہ کووٹ کی وجہ سے اس کے اندر بندشے زیادہ تھی اور وہ گروتھ کم ہو ہوئی تھی تو اس سال اس کا باؤنس بیک ہے اور اسی لیے جب اس سال کے آپ انڈسٹرل گروتھ کے نمبر دیکھیں گے تو وہ آپ کو ذرا موڈریٹڈ نظر آئیں گے تو یہ پھر آ کان سے رہی ہے گروتھ اس کے جو چھے ساتھ آٹھ بڑے بڑے موٹے موٹے پہلو ہیں میں اس کے اوپر جاؤں گا اور سب سے بڑی سب سے پہلے جہاں سے میں شروع کرتا ہوں جی کپاس کپاس کی فصل بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی کئی سالوں سے ہمیں مسائل آ رہے ہیں اس کے اندر لیکن اس سال تو بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی خاص طور پس اندر کھڑی فصل کے اوپر بارشیں ہوئیں اور بہت ہمیں نقصان ہوا تھا اس سال جو ہے وہ بہتر بیج کی فرامی کی بھی انتظامات کیے گئے ہیں پیسٹی سائٹ کے اوپر بہت زور ڈالا گیا ہے کہ اچھی کالٹی کے پیسٹی سائٹ جو ہیں وہ فرام کیے جائے اور اس کے علاوہ عالمی منڈی کے اندر بھی اس وقت کپاس کی قیمت جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئ ہے وہ اگریکلچر کی طرف سے صوبوں کے ساتھ مل کے جو نمبر آیا ہے وہ ساڑھے دس ملین بیل کا ہے اگلے سال جس کے اندر سے چار ملین بیل سندھ میں اور چھے ملین بیل جو ہیں وہ پنجاب سے ہوں گی اور باقی دوسرے دونوں صوبوں سے اس کے علاوہ اس سال جو ہے وہ پولٹری جو لائف سٹوک کے اندر آتے ہیں لائف سٹوک میں بھی آپ کو گروہ تھوڑی نظر آئے گی اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پولٹری ہے مغیر کی سندھ جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی یہ کرونا کی وجہ سے جب بندشیں لگیں اور شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ چوزوں کو جو ہے وہ مار کے ٹیو ویلز کے اندر پھیکا جا رہا تھا اور اسی کی وجہ سے کیونکہ کمی ہوئی اس کے بعد تو آپ کو قیمتیں بھی ملکی کی بڑھتی بھی نظر آئیں تو وہ نورملائزیشن جو اگلے سال ہو نہیں ہے اس کی ایک گروہ وہاں سے آئے گی اس کے علاوہ بجلی کی کھپت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں چھ بھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ لیکن جو انڈسٹریل گروہ پیکج ہم نے دیا تھا انڈسٹریل انسینٹیف پیکج ہم نے دیا تھا اس کا بہت زبردست رسپانس ملا ہے اور انڈسٹریل کنزمشن جو ہے ہماری جب سے وہ پیکج آیا تھا ہمارے شاید دسمبر کے مہینے میں تو تقریباً پندرہ فیصد کا اضافہ ہے سنتی کنزمشن کے اندر بجلی کے اندر تو اس لیے وہ ہمیں اگلے سال بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی بڑھتی رہے گی آپ کی د پیشر میں ہے نئے ویلز ڈل کے گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اس ڈرلنگ ایکٹیوٹی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کی وجہ سے اگلے سال یہاں پر بھی ہمیں گروہت نظر آ رہی ہے کوئلہ جو ہے وہ پہلے سے تھر میں لاکڑا اور تھل کے اندر زیادہ نکالا جاتا ہے تھر میں ایکسپینشنز ہوئی ہے اور وہ مزید ایکسپینشن کے بعد نئی جو پاور جنریشن بھی کپیسٹی وہاں پر لگ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئلے کی پڈکشن جو ہے اس کے اندر بھی خاطرخواہ اضافہ دیکھنے کے لیے نظر آئے گا پھر ایک ایسی چیز جس کو وزیراعظم نے خود چیمپین کیا ہے اور آئی ایم ایف سے مراد لینے سے لے کر اور ہفتہ وار مونٹرنگ کرنا اور فیصلے کرنا کہ اس کے اندر تیزی لائے جائے کنسٹرکشن کیونکہ جو شہری معیشت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو لوگوں کو مزدوری جس کے اندر ملتی ہے وہ کنسٹرکشن ہے اور سب سے زیادہ انڈسٹریز جس سے افیکٹ ہوتی ہیں اور ا ایک وجہ انڈسٹریل گروتھ کی جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ہے ہی کنسٹرکشن اور اس نے ابھی پک کرنا شروع کیا ہے وہ سسٹینڈ ہم دیکھ رہے ہیں گروتھ اگلے سال بھی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ایک ڈرائیور بنے گا اسی طریقے سے ایکسپورٹس جو ہیں جو اس سال بھی ہمیں گروتھ نظر آئی جو سٹیگنیٹ ہوا تھا اور اگلے سال مزید اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے اس سال پچیس اشاریہ دو ارب ڈالر اور اگلے سال چھبیس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہم ایکسپورٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس سال کے جو پچیس اشاریہ دو ارب ڈالر ہیں یہ پچھلے دس سال کے اندر پاکستان کی سب سے زدہ ایکسپورٹس ہیں یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت کی شہر آگئے جب تک ایکسپورٹ نہ بڑے آپ ترقی جو ہے سسٹینبل طریقے سے نہیں کر سکتے وہ دس سال سے اس جمعود کا شکار بلکہ بیچ میں تو نیچے ہ لی گئی تھی بٹ اس سال جو ہے یہ دس سال میں سب سے زدہ ایکسپورٹس انشاءاللہ تعالی ہوں گی اور اگلے سال جو ہمارا ٹارگٹ ریٹ کیا گیا ہے جو امید ہے کہ ہم اجیب کریں گے وہ چھبیس اشاریہ آٹھ ارب ڈالر ہے یعنی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زدہ ایکسپورٹس ہوں گی تو ایک یہ بھی وجہ ہے ریمیٹنس کی گروتھ جو اس سال ہوئی تھی وہ تو بہت زیادہ سٹرانگ گروتھ تھی اتنی سٹرانگ گروتھ نہیں ہم آگے فیکٹر کر ر ہے لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انتیس اشاریہ ایک ارب ڈالر سے بڑھ کر اکتیس اشاریہ تین ارب ڈالر سے تقریباً دو ارب ڈالر کا مزید اس کے اندر اضافہ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ بینک والے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ جو پالیسیز لائی گئی ہیں جو آسانیہ پید کی گئی ہیں اس کے بعد اس کے اندر شاید اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن فی الحال جو ہے اگلے سال کی ترسیلات ازر کا نمبر جو ہے وہ اک تیس اشاریہ تین ارب ڈالر لیا گیا ہے پھر ایک خاص خصوصی سیکٹر جہاں سے بہت سٹرانگ گروتھ آ رہی ہے وہ ہے ہمارا آئی ٹی کا اور ڈیجیٹلائزیشن کا بہت بڑا حدف ہے حکومت کا اور اس کے لیے بہت سارے انسینٹیب بھی لیے گئے جو حکومت نے بھی کیے ہیں اور سنٹرل بینک نے بھی بڑے فیصلے کیے ہیں اور کی مائلسٹونز بھی ہم نے ہمہاں پر اچھیر کیے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیجیٹل کامرس جو ڈومیسٹک ہے اس کے اندر بھی ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے اور اس سال آئی ٹی کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جو ایک کافی عرصے سے یہ بھی جمعوت کا ہی تقریباً شکار تھیں ہیں اس میں گروتھ ویسی نہیں ہو رہی تھی کہ جیسی امید کی جاتی تھی اس سال کے پہلے نامہ نامہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے چھالیس فیصد جو ہے وہ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا تو اگلے سال ہمیں یہ گروتھ مومنٹم بھی نظر آ رہا ہے اور آخری چیز خ اس کا میں ذکر کرنا جاؤں گا اور اسی سے دوسرا حصہ جڑتا ہے وہ ہے پی ایس ڈی پی کا ایکسپینڈیچر یعنی سالانہ جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ اس سال ساڑھے چھے سو ارب روپے تھا اور اگلے سال اس کو بڑھا کے نو سو ارب روپے تک لے کے جائے جا رہا ہے بہت بڑا اضافہ ہے دو سو پچاس ارب روپے کا اضافہ ہے تو یہ تقریباً آپ سمجھ رہے کہ کوئی چالیس فیصد کے قریب ہی اضافہ ہے جو کو اگلے سال کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ایکانومیٹرک موڈلز ہیں ان کی کیلکولیشن کے مطابق صرف یہ جو جی ڈی پی کا جو پی ایس ڈی پی کا اضافہ ڈائی سو ارب روپے کا دیکھ رہے ہیں یہ اس کا براہ راست اثر اور اس سے جو کونسیکوینچل امپیکٹ آتا ہے کیونکہ جیسے بتاتی ہے ریسرچ کہ یہ کراؤڈ ان کرتی ہے انویسمنٹ کو اس کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کی بھی پھر انویسمنٹ اس کے ساتھ آتی ہے تو یہ اوورال ایکنومک ا امپیکٹ صرف اس پی ایس ڈی پی کے انکریز کا ہی جو ہے وہ صرف اشاریہ دو پانچ فیصد کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ جی ڈی پی گروہ تو صرف یہیں سے آ جائے گی تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے چار اشاریہ آٹھ فیصد کا نمبر تیع کیا گیا ہے میں یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ظاہر ایک اچھا اسٹیمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اوپر بھی گنجائش ہو کہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی ہو سکے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ذرا کم بھی ہو میرے خیال میں میری ذاتی تذیہ کے مطابق اس میں اوپر جانے کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں اور یہ گروہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک یہ اس بات کی اندعہ دے رہا ہے کہ جو ریوائیول شروع ہوا تھا اس کا مومنٹم برقرار ہے بڑھ کے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے سال جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا لیکن قابل ذکر بعد اس گروہ کی یہ ہے کہ ہم چار اشاریہ آٹھ فیصد یا پانچ فیصد کے قریب گروہ جو ہے وہ پچھلے جو دور حکومت ہم نے وہاں پر بھی اچیف کیا تھا لیکن وہ جو پانچ فیصد یا اس سے زرہ زیادہ گروہ ہم نے اچیف کی تھی وہ اس کی ہم نے قیمت یہ ادا کی کہ آخری سال جس میں وہ پانچ اشاریہ چار فیصد کے قریب ہماری گروہ ہوئی اس سال میں بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا ہمارا بینونی اکاؤنٹ کے اندر تقریباً چھے فیصد جی ڈی پی کے برابر تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی کہ ایک طرف تو دعویہ کی جاتا ہے کہ معیشت جو ہے اس کو بہت زبردست کر دیا گیا تھا اُس دن ٹی وی پہ ایک مسلم لیگ نون کے لیڈر بیٹھ کے مجھے مجھ پہ تنقید کرے تھے کہ یہ فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں چلے گئے میں نے کہا چلو یہ تو مانے مجھے تنقید کے ذریعے یہ تو مانے کہ اتنا بڑا گھرہ کر کے گئے تھے کہ فوری طور پہ آئی ایم ایف جانے کی ضرورت تھی یہ اگلے سال کا چار اشاریہ آٹھ فیصد چار اشاریہ آ دوت کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے تخمینے کے مطابق سفر اشاریہ ساتھ بلینڈ ڈالر ساری فیصد آف جی ڈی پی یا دو اشاریہ تین ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک مائنر سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ کے ہم سال ختم کریں گے جو ایک دہائی کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رن کر رہے ہیں اور اگلے سال بھی جیسے میں نے کہا کہ سفر ا اشاریہ ساتھ فیصد ایک فیصد سے بھی کم عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جیسی ہے اور ہماری جو فینانس کرنے کی